جی ناظرین یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں پروفیسر محمد عرشت صاحب کسی دور میں میں ان کو بابا جی کہتا تھا لیکن اب بعد قسمتے سے میں بابا جی ہو گیا میں بچے کہتا ہوں کہ اب میں بابا ہوں یہ بچے ہے تو ما شاء اللہ یہ اچھے ڈرائیور بھی ہیں تو میں نے کہا ہے میری سیٹ پر میں آج ان کے گاؤں آیا تھا گجرنہ والا تاریخی گاؤں ہے بطالہ جنڈا سنگ تو آج اس کی اسٹری کے بارے میں کچھ ان سے ہم باتیں کریں گے انشاء اللہ مجھے امید ہے کہ یہ چونکہ پروفیسر بھی ما شاء اللہ پنجابی کے ہیں اور پنجابی روایات اور ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کلچر کو سمجھتے ہیں تو ان کے گاؤں کی آج جو تاریخی امارتے ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں اور ہندووں کے سکھوں کے جو مندر ہوتے تھے وہ آپ کو مندر بھی دکھاتے ہیں تو یہ گجرنہ والا کی زلہ کا ایک تاریخی گاؤں ہے جی بطالہ جنڈا سنگ جس میں رنجیت سنگ کے دور کی جو یادے ہیں وہ تازہ ہیں کہ اس گاؤں میں اس کا ایک دوست رہتا تھا اور اس کے کافی آگے جو آل اولاد تھی وہ اس کی فوج میں بڑے بڑے عدوں پر فائد زیاب تھی اور اس کے بعد عدالتی نظام میں بھی جو ڈیشری میں بھی اس دور کے ان کے کچھ عزیز و کارب جو ہے وہ اس نے اپنے جج بنائے ہوئے تھے تو یہ ما شاء اللہ دیکھیں ہم بطالہ جنڈا سنگ میں پہنچ گئے ہیں اب یہ ہمارے سامنے دیکھیں گورنمنٹ ہائی سکول بطالہ جنڈا سنگ کا بوڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس گاؤں کا ہائی سکول ہے یہ دیواروں کو پر دیکھیں ہمارے ہیروز کی تصویریں لگی ہیں یہ ٹیپو سلطان یہ میجر عزیز بٹی اور ما شاء اللہ یہ علم کی شما تو یہاں پر بڑی تاریخی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک مندر ہے یہ دیکھیں یہ مندر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک پرانی تاریخ یاد دلاتا ہے ہمیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ جی کچھ اس گاؤں کے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں تو ہم کچھ ان سے بھی معلومات لیتے ہیں کہ ان مندروں کی اسٹری ہے بلکہ ہم اپنے پرویسر رحشا صاحب سے پوچھتے ہیں ان مندروں کی اسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ایسا ہمیں تھوڑا بتائیں کہ قریب جاگے تو یہ وہ مندر ہیں جو ہمیں یاد دلا رہے ہیں ہماری تاریخ کی کہ کبھی یہاں پر لوگ عباد ہوتے تھے سکھ اور ہندو تو یہ دیکھیں ابھی تک ان کے مندر ان کے جو کیا کہتے ہیں آثار ہیں ان کی رحشوں کے ان کی عبادتگاؤں کے ابھی تک نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھے ہیں حویلیاں بناہ لی ہیں تو ابھی میں اور عشق صاحب جاتے ہیں کچھ جی عشق صاحب آپ بتائیں گے پلیز ہمیں کچھ کے یہ تاریخی گوہ ہیں اور اس میں تین کمیونٹیز تو کافی اکثریت میں تھی جس میں سکھ ہیں ہندو ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ ہیسائی بھی یہاں رہتے تھے تو یہ تقریباً اٹھارہ سو پنتالیس سے پہلے کی کچھ کتابوں میں بھی اس کے یہاں کے جو چیفز ہیں دو سو سال پرانی یہ یادیں ہیں جی ان کے حالات زندگی وغیرہ اس میں ہیں اور یہ پہلے جنڈا سنگھ جو ہے اس کا اس کے رنجید سنگھ کے دادا کے ساتھ اس کیا لنک تھا اور وہ ان کی فوج میں بھی اور اسی طرح انتظامی عددوں جنڈا سنگھ ایک سکھ کا نام تھا اسی سکھ کا نام تھا بطالہ جنڈا سنگھ بنا اور اس کے بعد پھر اسی آگے فیملی میں سے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جو نون تھے وہ بکشیش سنگھ تھے جنہوں نے وہ گاؤں کے اندر حویلی بنوائی اچھا بھی وہ ہاؤں کے لیے ابھی دیکھتے ہیں رہائش کے لیے بکشیش سنگھ ہاں جی تو اس کا جو ہے وہ ایک تو وہ جرنیل تھا اس کے علاوہ اس کے جو خاص طور پہ وہاں اٹک میں بھی اس کے قلعے کی تعمیر کی جو اس کی نگرانی تھی وہ بھی اس کے پاس اچھا اٹک میں جو تھا وہ بھی ان کے زیرے سطح سکھوں نے بنایا تھا اس قلعہ تو اس کے علاوہ یہ جو مہمات ہیں خاص طور پہ ملتان سائیڈ پہ ایک دو مہمات میں بھی اس نے فوج کو لیڈ کیا اچھا اس کے ساتھ اس بعد میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو بہت سی پہلے بھی اس کے نام بہت سی جاگیر تھی اس کے بعد بھی ملی یہ کچھ منڈی بھاؤدنی انزلہ کے ادحاد ہیں بکشیش سنگھ جو تھا یہ کسی پڑے ہوتے پہ فیض تھا ہوتے پہ تھا اس کے علاوہ یہاں کے ایک دو اور تھے جو جج بھی تھے اور خاص طور پہ بودھ سنگھ جو اس کا نام تھا تو یہ اس کے علاوہ مہمات میں شامل رہا پھر انتظامی عدوں میں رہا رنجید سنگھ کو اس پہ بہت زیادہ اعتماد تھا بکشیش سنگھ پہ ہاں اس وجہ سے اس کی جاگیر بھی پہلے بھی کافی زیادہ تھی اور کچھ لوگ جو سکھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بطالہ بسکلی بطالیس ہی ہے اچھا فارٹی ٹو اس کے فارٹی ٹو گاؤں ہیں جو اس کے اپنی ملکیت میں ملکیت ہے اس کے ایک پوری لسٹ ہے یہاں جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہی وہ فارٹی ٹو گاؤں ہیں ویری گوڈ ڈرشہ صاحب آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن دی اپنے گاؤں کے بارے میں ابھی ہمیں وہ حوالی ہمیں دکھائیں پلیز ان کی جو بکشیش سنگھ کے ادھر بھی ایک طلاب ہے یہ ساتھ ہی ہے اچھا ویری گوڈ چلے وہ طلاب ہی دیکھتے ہیں میں کیا تھا کہ یہ جو ان کی جو سکھنی آتی تھی جی سکھ ویری گوڈ کے لئے لیدہ 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 یہ وہ کیا ہے یہ وہ کیا کہتے تھے نانے کو اچھنان کرنے یہ فیمیل کے لئے ہے اچھا اچھا یہ بند ہے ووہ انتر جاتے انتر گیٹ یہ بند ہے ناظرین یہ دیکھیں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیوار جو ہے یہ ایک طلاب تھا اب یہ مہنڈے بندے ہوئے ہیں کچھ طلاب پیچھے نظر آ رہا ہے وہ ابھی بھی طلاب ہی ہے اور اس کے ہر طرف دیوار سے ہمیں نظر آ رہی ہے واقعی تو یہ تو بڑی ایک ثقافتی ورثہ تھی ہمارے لیے لیکن ہم لوگوں نے خاص طور پر ہم مسلمان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ یہ نفرت والی چیز نہیں ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں ہمارے بچوں کے لئے ایک پہچان ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر رہتے تھے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک بند جگہ اسی لئے کہ عورتیں اگر نہانا چاہیں تو وہ یہ عام طرح ہے عام طرح وہ اس کو شنان بولتے تھے جی عرشد صاحب کو پتا ہے ان ترمو کا تو یہ پیچھے طلاب نظر آ رہا ہے اور یہ عورتوں کے لئے تھا اور پیچھے طلاب مردوں کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں ادھر یہ دھڑے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سامنے منتر ہیں تو یہ ان کی عبادت گاہ کے پاس ہوتا بات اصل میں شہد اس لئے ہوگا کہ آپ نے آپ کو پاک صاف کرنے کے لئے سر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پاک صاف کرنے کے لئے کہ انہادوں کے عبادت کریں یہی مقصد ہوگا ہے ہاں دونوں ہی ہو سکتے ہیں یہ تفریق کے لئے بھی ہو اور عبادت تو چلیں کہ وہ کیا چیز ہے یہ ادھر سے ہمیں طلاب کی ایک 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 یہاں سے تو واضح نظر آ رہا ہے جی دیکھیں یہاں پر گوپر کے ڈے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیواریں یہ واضح نظر آ رہی ہیں دیواریں چھوٹی انٹوں کی ہیں اور واقعی یہ دو سو تین سو سال پرانی انٹیں ہیں تو یہ دیکھیں وہ دیوار نظر آ رہی آپ کو اور یہ سارا طلاب ہے جی یہ بیچ میں دو پیلر سے بڑے ہوئے شاید گیٹ تھا یہ یہ نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے جاتا ہے وہاں ایک کوئن تھا بلکل سامنے وہاں نے دیکھا ہوا ہے وہاں جگہ بنی ہوئی تھی وہاں سے پانی نکل جاتا تھا اوورفلو ہوگے تازہ پانی رہتا تھا اس میں اور یہ دونوں چیزیں جانا یہ نظر ایسے آتا ہے ہم بھی اس کے بعد کچھ اس کو استعمال کرتے رہیں کہ وہ یہاں دوڑ کے چلانگ بڑے مزے سے لگائی جا سکتی ہے اس کے اندر وہ چیزیں جس کے نیچے تک جا کے چاروں طرف سے جا کے مل جانتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ نیچے کر کے ہمارے سامنے دیوار ہیں جس کے بعد ہم کھڑے ہیں تو یہ نیچے سٹیپ بڑے ہیں واقعی یہ سٹیپ دوڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ساری سیڑھیا آپس میں جا کے نیچے لے جاتے ہیں یہ آگے کافی گہ رہا تھا اور آگے سیڑھیاں پانی دس سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں تو ابھی تو ہم مسلمانوں نے اس کا ستیہ ناز کر دی ہے برا جی چلے ہم مسلمان ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو جی عرشت صاحبہ اب میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے جو آپ کے سرداروں کی رہائشیں ہیں تاریخی ان کے محلات ہیں وہ دیکھنے چاہیے تاکہ مارے ناظرین بھی ان سے محضود ہو سکیں اور ان کے نالج میں اضاف ہو سکیں جی صاحب چلیں پھر ٹھیک ہے نا؟ موسیقی 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 بطالی اکتالی بطالی تو بطالی سے نکلا ہے یعنی فارٹی ٹو سے پنجابی میں کہتے ہیں فارٹی ٹو کو بطالی تو وہی جو سکھ تھے اس گوہوں کے وہ بطالی دیہاتوں کے مالک بنایا گیا اس دور میں اس لئے شاید اسی سے نام یہ ڈیرہ ہوا بطالہ جنڈا سے تو یہ ہمارے اشتر صاحب ہیں جی اب آگے مزید گائیڈ کریں گے اشتر صاحب یہ پکلے یہ چھوٹی اینٹ کی ہے ساری بنیوئی امارت چھوٹی اینٹ کا مزید دو آئیسہ سوکران ہے یہ دیکھیں چھوٹی ہیں یہ کھڑکیاں سی دور کی ہیں الیکٹرین کی جزائنگ لکھی کے خونسٹر نقش میاری کی ہے ابھی یہ مسلمانوں نے جو نگل میں آرہی ہے یہ بھی سکھوں کے دور کی مسجد ہے یہ مسجد بھی سکھوں کے دور کی ہے یہ بعد میں اس کو رینیو کی ہے جو اصل میں یہ بھی چھوٹی اینٹ کی مسجد تھی یہ بعد میں اس کو پہلی کو شہید کر کے تو دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے اب تو کافی وسیع بھی کی گیا اور یہ کافی خوبصورت مسجد ہے مسجد بھی سکھوں کے دور کیا ہے اور یہ جو سامنے ہے یہ بھی بیسیکلی سکھوں کے عبادت خانہ تھا اور انہوں نے مسجد کہا جائے یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خود یہ عبادت خانے کے سامنے مسلمانوں کا عبادت یہ ان کا عبادت خانہ تھا اور جو ہمارے بیگ ساہب ہے یہ مسلمانوں کا تھا ابھی آگے ہم دیکھنا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے یہاں سے نظر آئے گا یہ تو وقتی آجل فرنٹ ایسا رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ابھی مسلمانوں نے اس کو مسجد کا روح دے ریا ہے نہیں یہ رہائش ہے یہ رہائش ہے رہائش ہے لیکن پھر بھی یہ گیڑ دیکھیں بھی اس کا یہ اوٹ پر تک بھی ہے یہ دوگوں کی تاری کی امارت خانہ تھا اس کی بنابت ہے آپ جوازے سے دیکھ لیں اس کے اینٹوں کے اوپر جو ڈکلائن آرہا ہے جو ڈکے آرہا ہے دیکھوں وقت کے پیڑوں نے اس کے ذروں کو گرانا شروع کر دیا ہوا ہے تو یہ ہماری ساہلی ہے ناپروائی ہے دیکھیں زرارہ آگئے ہیں اور اینٹیں جو ڈکے ہو رہی ہیں ہمارے پیڑ دیر رہے ہیں یہ اوپر ساکر ہے یہ بھارا سپرانی شیئے میں کھڑی ہے جو ڈرو کے دیکھیں اوپر دراغے دیکھیں پھوٹر شرکی ہے جو ڈرو کے اور مکسر ہمارے پیڑے ہیں یہ سور میں ساہلس کو پر لاکھوں اور پہہ لگے ہوں گے لیکن آپ ایک اور خوبصورت امارت ہے یہ بھی ساری کی ساری رینیو کر دی گئی ہے اور اس میں رہیبیلیٹیشن میں اس کی اصل چیزیں بہت ساری چھپ گئی ہیں یہ بھی اینٹ کی سارا امارت ہے مزے کی بات ہے پرانے دور میں دو قسم اینٹیں دھتی ایک چھوٹی اور ایک بڑی اور یہ دیکھیں اس طرف یہ بھی پرانے دور کا ہی دروازہ ہے ابھی دیکھیں دروازہ جل گیا ہے اوپر سے لیکن یہ دیکھیں اس کی بناوٹ اس کی ڈیزائننگ کیسی مطلب آرکی تیکچرنگ دیکھیں اگر اس امارت کی تو بندہ حرام ہو جاتا ہے اس طور میں بھی اتنے مہر آرکی تیکچر تھے اور اتنے مہر مامار تھے جنہوں نے اتنی نقش نگاری کی اور وہ بھی پتھوں پہ اینٹوں پہ اینٹوں پہ اگر ہم یہ دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں اینٹوں کے اندر یہ ڈیزائننگ کاروینگ کی انگریونگ کی گئی ہے وہ ایکسیلنٹ کارپینٹر تھے جی وہ میسن تھے جنہوں نے اتنے خودصورتی کے ساتھ نقش نگاری کی تو یہ پھول دیکھیں مٹی کے اندر بنا کے اس کو پکانا اور پھر اینٹوں سے دیکھیں کارٹ چھان کر کے ایسے کلٹ کرنا تو کیا اکمال کا فن تھا ان لوگوں یہ اس کی دیواریں تقریباً جو ہم نے دیکھی ہیں یہ سیکنڈ فلور پہ وہاں جا کے یہ تقریباً تین فٹ چوڑی دیوار ہے یہ مین اس کا انٹرنس ہے یہ اب ایک مدرس ہے خواتین کے لئے بچیوں کے لئے بچیوں کے لئے سکتا ہے اچھی لیکن مدرسہ بن گیا یہ ہم جوہوں کے برس میں آ چکے ہیں کچھ بڑھنایاں جائیں ایک دیکھیں اسی دور کے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اسی طرح برام کا اس طرح اوپر یہ شیطیر روشندہ میں سے کیسے لکنی کا خوشش بنا ہوا ہے اور یہ چھب دیکھیں وہی پیار کے بالے اور یہ کھڑکیاں اور ان کی دیزائننگ وہ بہت خوشش بہت اکمال کمال خوشش بہت رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو تعلیم دیا یہ بھی اسی طرح سے اوپر تھا لیکن اس کو پلستر کر دیا گیا اس کو پلستر کر دیا گیا عاشد صاحب بہت شکریہ آپ نے آج میرے ساتھ اتنا تائم دیا جی آپ نے اپنے گاؤں کی تاریخ مجھے بھائی جناب بہت شکریہ یہ ابھی نام کمل ہے ابھی نام کمل کریں گے کچھ پاکی جائیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہم نے جو کپومنٹری تھی وہ بنا لیا عالم گلدہ پاکی جب زبانی باتیں اور چار پاچ ہمارتیں ہیں جن کے اب صرف کھندرات وغیرہ یہ باقی آتے ہیں یہ ابھی کھڑی ہوئی ہے یہ حصہ تھا یہ یہ سارا حصہ ہی پرانی ہمارتیں یہ پوری گلی جو ہے یہ پرانی ہمارتوں کی ہے یہ پوری گلی جو ہے یہ پرانی ہمارتوں کی ہے انشاءاللہ آپ کا گھو میں تاریخ گو ہے اور آپ اس گھو کی تاریخی شخصیات میں سے ہیں انشاءاللہ آپ کا بھی محار ہوئے گا پروفیسر دارچر محمد درشیل صاحب پروفیسر عشت صاحب آج میرا برپوسہ دیا ہے میں سپیشل ان کے گھو آج آیا تھا کہ گجرنوالا جانا تھا تو راستے میں ان کا گھو پڑتا تھا اور اس گھو کی تاریخی اہمیت تھی اسی وجہ سے مرشل کے پاس آیا انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا بڑے پیار سے محبت سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور اپنے گھووں کے بارے میں انفرمیشن مجھے فراہم کی ہے تو سارا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے گھو کے مطلق ایک معلوماتی ڈاکومنٹری بنائی انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ آپ دوبارہ ٹائم نکالیں اور اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ جو اہنا اس کو بنایا جائے جزاکاللہ بہت شکریہ جی ناظرین ہم دونوں پھائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں شاہ صاحب صاحب نے وہ میں رہیں گے میں آپ سے ملتا رہوں گا آپ کا استمیز برانکور پیسر جعفر اب آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ